اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد پیارے بچوں اور بڑوں می ہم سب پروگرام کلرز آف اسلام کے اگلے اپیسوڈ میں پہنچے گی اور یہ اپیسوڈ کی شروعات ہو رہی ہے اور میرے سامنے کچھ چکلٹ پڑی ہے چکلٹ کس کے لئے آپ کو پتا ہے کس کے لئے پتا ہے ہمارے کے لئے آپ کے لئے ہمارے یعنے کس ہے ہمارے میں سب لوگ بچوں آپ لوگ سب کے لئے یا وینر کے لئے یا لوزر کے لئے وینر کے لئے وینر کے لئے اچھا یہ چکلٹ ہے سب کے لئے آپ لوگ لئے لے لیجی کھاؤ آپ کی یہ کھا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ فیل ہوئے فیلی کیسے ہوئے بتاؤ چلو فیل کیسے ہوئے نہیں 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 لینے نہیں بلگا فیل کیسے ہوئے فیل یہاں پر آپ فیل کیسے ہوئے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ چوکلیٹ تھی کتنی تین اور لوگ آپ لوگ چیتے ہیں چار تو کرنا کیا چاہیے شیئر شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں نے لے ہیا شیئر کرنا چاہیے لیکن ہمیشہ یہ یاد اکھنا چاہیے کوئی یاد دلائے گا تب یاد اکھنا چاہیے خود سے اور اگر ایک کو نہیں ملتا تو کیا کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اب تمہیں ملنے والی یہ ڈبل چاکلیٹ کیونکہ تمہیں چاکلیٹ نہیں ملی تو ملنے کی تائم پر بھی ڈبل ملی گی لیکن اگر آپ لوگ یاد اکھنا شیئر کرتے تو یہ ڈبل چاکلیٹ میں شیئر کرنے والے وہ دینے والا تھا لیکن تھوڑا یاد دلانے کے بعد حمدہ کو یاد آیا لیکن بعد میں تو یاد آیا تو آپ لوگ کبھی کہیں پر ہے اور کچھ کم دیکھیں تو کیا کریں گے شیئر کریں آپ چاکلیٹ کھائیں اور آپ کا دوسرا اتحان چل رہا ہے چاکلیٹ کھائیں میں نے کھولا جاں تو یہ چاکلیٹ ہے اور آپ کا ایک اور اتحان چل رہا ہے لیکن کون کون کھائیں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا مام چاکلیٹ اتحان یہاں پہ کیا ہے مالو ہے اتحان آپ نے وریکپر کا کیا کیا پھدا وریکپر وریکپر کا ہے آپ کا وریکپر وریکپر چاکلیٹ وریکپر کھائیں ہمیں کیا آپ کو پتا ہے آپ کا طرح سے نیچے ہے ہم ہمارا پلیٹ میں مالو ہے بہت سارے لوگ کیا جہ unsafe یا كencře چوکلیٹ پھے اتھانے کا Caroline پھے اتھانے پھے پانی جا Wheel پھے آپ نے دیکھا ہے روٹے فلڈنگ دیکھا ہے فلڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ سب لوگ اپنے واپر کچھرہ اگرہ سب وہاں پر نالے میں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ فلڈنگ جب بہت زیادہ بارش ہو جائے تو کسی کسی کا گاڑی دوب جاتی ہے کسی کسی کا گھر دوب جاتا ہے کوئی کوئی خود دوب جاتا ہے معلوم آپ کو کچھ ٹائم پہلے بامبے میں جب فلڈ ہوئے تھے تو اس میں تو کئی لوگوں کی جانے چلی گئی تھی تو وہ جانے جانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تنامی نہیں بامبے کے انہوں نے فلڈ آیا تھا بہت بڑا فلڈ کیسے ہوا بارش سے خاتے رو خاتے رو ہاں ہاں تو یہ سب براپور کہاں جانے چاہیے دس بین میں اور دس بین کہاں جانے چاہیے گاربیج ٹرک میں اور گاربیج ٹرک جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کامپٹیشن میں تھی تو گاربیج ٹرک لے آ کر اسے صحیح جگہ پر ڈمپنگ گرونڈ پہ جا کر کے خالی کرتی ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں دس بین کو دالتے ہیں نالے میں اور نالا ہو جاتا ہے چوک آپ ہاں تو آج کا ہمارا ٹپک کیا ہے ابھی اخلاق کے سیکشن میں ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کلین لینس لیکن ساتھ ساتھ میں شیرنگ کا بھی ایک لیسن تھا لیکن ٹپک کیا ہے ابھی کلین لینس پہلے یہ بتاؤ اسلام نے چین میں نے سکھایا ہے کون بتا ہے آپ کہاں سکھایا ہے ہم کہاں سکھایا ہے بتاؤ کچھ لوگ رائیڈ کو ناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہانے میں جمعہ کے دن بیتنگ کرنا ہم دیکھتے ہیں مستحب ہے کچھ لوگوں کے لئے فرض ہوتا ہے لیٹ ہند سے نہیں کھاتے انہی رائٹ ہے ہم گر گیا تو بھی رائٹ ہے ہم تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ نہانا جتنا آپ نہیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے ہم لوگوں نے اسے اخلاق میں انٹروڈیوز کیا ہے لیکن یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ ہے اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ اسلام نے کیا کیا چیزیں صفائی کی سکھایا ہے صفائی کی کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں نیو گلوز پرنا نیو گلوز پرنا نیو گلوز پرنا بچ کرنا نیو گلوز پرنا نیو گلوز کیları نیو گلوز ایک ایک دی نیو گلوز کہیں سکی جنگ Ülg وہ定ین و اسلام نے خمال رکھانا کسی سکتے ہیں نیو گلوز اچھے ہیں اوش لوگو در آمدتا ہے نہیں موجود لیکن جو بھی پہنو ساف پہنو لیکن آپ نے بہت اچھا کہا تھا کیا کہا cutting nails کیونکہ nails در اٹھے ہیں کیسے ہوتے ہیں نیلز در اٹھے ہیں اچھی ہے تو کیسے ہوتے ہیں اس پر میں کیسے ہوتے ہیں کلر کیا ہوتے ہیں اس کا Black مال کھانا جا تھا مال کھانا ہوتے ہیں کھانا 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 ہوتے ہیں کھانا کھاتا تو نیل پھرا عمیت کی ہمیں پٹنے کو دل چلیم اسلام نے کچھا کیا تطور کچھا کچھا اور کچھ روح ہے اسلام نے ہمیں سکھایا آپ نے کسن لینا تطور کچھا جواز چلیم اور کیا تطور کچھ روح ہے سب سے چلیم اور جگہ پر جہاں پر نماز پڑھتے وہاں ہم پر نماز پڑھتے ہیں گھر میں ہم تو نماز پڑھتے ہیں جا جہاں تو سب جگہ ہم ساف رکھتے ہیں ہم وہاں پر پشی پوٹی درٹی درٹی چیزیں نہیں لگی رہنے دیتے ہیں ہم لوگ ساف پسند کرتے ہیں اتحورو شترل ایمان اتحورو شترل ایمان سفائی ایمان کا حصہ ہے اور کیا سکھا ہے اسلام میں بتاؤ چلو اور 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 آپ کو پڑھتے ہیں ہاں لیکن سفائی کا ٹوپک کھایا ہے سفائی کی ٹوپک پہ اور کیا سکھایا اسلام نے چلو بتائیے سفائی کے ٹوپک پہ تو ہائر کوم کرنا ہائر کوم کرنا ہائر کوم کرنا سکھایا اسلام نے اس بارے میں حدیث موجود ہیں مہتا اعمال مالک میں کہ آپ نے دیکھا ہے کسی کو جس کے ہائر کنکوم دوتے ہیں ہاں سرما لگانا سرما لگانا لیکن یہ بھی ایک طرح سے کنیکٹڈ ہے ڈیوٹی شک تو اسلام نے بتایا پروفیوم لگانا ہے جیسے آپ نے کہا تھا ہاں تو اس چیز کے لئے پروفیوم نہیں لگانا ہے اترو یعنی اترو کو انگلش میں پروفیوم بھی کہہ دیتے ہیں اترو لگانا ملتا ہے اور کیا لگانا ملتا ہے اور اور کیا ملتے ہیں اور جمعہ کی دن دورہ کرنا مات پڑھنا نہیں لیکن سفائی کا ٹوپک چل رہا ہے سفائی کی ٹوپک پر بتائیے اور گھر کلین دینا چاہیے کس ٹائم پر جمعہ ایفری ڈی جی سفائی ہونی چاہیے اور اور کلوچ کلین ہونا چاہیے کلوچ کلین ہونا چاہیے کلوچ پر اگر نجاست ہے تو کیا ملے گا عذابہ 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 اور بتاؤں عذابہ 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 اور نام کلوچ پر نجاست نہیں ہونی چاہیے نماز کا ٹائم تو دن میں پانچ بار آتا ہے تو پانچ بار آتا ہے تو اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے اوکے تو یہ چند باتیں تھی پر eruشت recipients نام ٹوگ nap ہم نماز ڈانا یہاں کارDid찍ے ہیں پہنچ کنے- tá وںентовュ اور میری نیام آئیہ ٹ٢لتے ہیں کونے- ٹھائے کھانے کے لئے کرنے- efficiently جز کو معافی کرنے- چیز کو معافی کرنے لکھنا عطا SIM� کھانے کا باریک holہ کے جن ہر پارے کھانے کے لئے classroom اور مسافہ جانے کے لیے pets ہے کہ ہماری پourageает اور کانا کھاtra کا ہےравہ کانا کھانا کرے پیں lut� کھانا کھانا کے جانلے ہی پوچھنا چاہیے ہاں شکھانا کا کhteھا کھانا ہσει ایس بچے ان کو کھ گیا لگتا ہے اور کانا کھانا ہیا پیٹا کھانا بکنا acompan 450 ہماری چاہیے که کچھ چی fezانی نہیں ہے لیکن نبی سلور放دم تین ہولئیوں سے کھانا پھر تین ہولئیوں سے کھانا کرے وہ جتا ہوں جو کم تلتے ہے کوئی کم تلتے تھے اور اگر اگر کھانا کھائی تو آپ یقت نے کھائے اسلام نے اس droit سےсон جنفید ہمائی pieس� نہیں کرنا کھان کر 영상 ک کھانا کھانا کھانائی اگر کھانا کھتے ہیں یہ کھالا ہے کھلنے جاتے تو ہنڈ ڈاٹی رہتا ہے ایسی کھانا کھانے شروع کا دن ہے بلکل صحیح آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ ویری نائس کانٹریبیوشن کیے آپ سب کے سب کو ایک ایک سٹار ملے گا اور ویری گود ازاد دکم اللہ علماء اللہ تعالیٰ آپ کے علمے اضافہ کریں آپ کے علم کو بڑا دے آپ سب کے اور ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی کھڑکی کو کھڑکی ہے جو وہ کھڑکی میں سے کھڑک۔ کھڑک کی تو کھڑک میں سے کھڑکی ہے پھیک linked کے علمےіч کے لگے کسی فúڈ پر کھڑک سیکھتا ہے کسی فاہے کھڑک سکتا ہے 殖 رہ گرم آپ köڑ کو کھڑک سکتا ہے اور tooڑ کھڑک سکتا ہے اس پر آپ کو کھڑک سیکھڑک سیکھڑے چل کے لگے اچھڑک سکتا ہے نہیں خوات ہے ہوتا ہے خواتے سکتا ہے جو دلٹی کچھرا جا کے اپتے اوپر گر گیا تو اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا جیسا کرنا چاہے ہیں جو خود کے لئے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لئے بھی نہیں پسند کرو اور کچھرا سب جگہ پر جمع ہوتا ہے مالو میں آپ کو کہا نہیں کسی نے تھوڑا سا کچھرا کہیں پہیگ پہیگا پھر وہ تھوڑے سے کچھرا کو دیکھ کر کسی اور نے آکے اور کچھرا فیکا پھر اور کچھرا فیکا ہے میں سے کچھنا چاہیے؟ دوسری قنقوں پہیگی میں سے کچھنا چا ٹ السدری میں سے کچھنے ہیے کچھ میں لوگ جب بھی گیا اور پھر ایسے سا مرے پر ج dead میں سے کچھنا چا ٹ ens گھنے ہیے gdzie원 پر جب بھی گئی تو جب بھی گیا دوسرے ہیتے ہیں کچھنے کچھر خودوں پر جن covid پھرینے لگے میں سے کچھنا مت guidelines چئیں ٹنا جبے رہنم 04 پھر یاد عمد nichts کوئی کچھرا تھیلی بنا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور کوئی ایڈیا بتاؤں آپ راستے پر چل رہے ہو اور آپ کو کوئی دس بن نہیں ملے تو کیا کروں گے آپ بامبے میں آپ سلیدیا میں کیا ہوتا ہے بہت جگہ جگہ پہ تھوڑے تھوڑے قدم پہ دس بن نہیں ملتے ہیں جب دس بن نہیں ملتا تو کیا کریں گے بلو گھر اوپر جا کر رکھتے ہیں اچھی ہے جائے کہ گھر اوپر جا کر اچھی ہے جہاں گھر اوپر کیا کریں گے بہتے ہیں گا دس بن نہیں ملتے ہیں اور جمعہ دس بن ملے گا وہاں دس بن ملے گے اور جیب میں لکھنا پڑا تو تھوڑا جیب میں لکھتے ہیں تو چوکلیٹ کا براپر جیب میں رہنے میں نہیں گھر میں جاؤں گے ٹھیک ہے داشتر ہیں انسھا اللہ آپ کے بات میں خیال رکھیں گے اب شکلیٹ کھائیں گے راپر کا کیا کرنے والے ہاں انسھا اللہ تو یہ چند باتیں ہیں صفائی کے بارے میں ہم لوگ آپ دیکھیں گے ہمارا اگلا سیکشن اور وہ ہے نیمز آف اللہ نیمز آف اللہ میں آج ہم انشاءاللہ دو نام سیکھنے والے ہیں اور وہ دو نام ہیں الغفاد اور القہار پہلے ایک ریویجن تو ریویجن سٹارٹ کرتے ہیں الرحمان الرحمان الرحیم الملک اور اب ہم دیکھیں گے الغفار 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 کا مطلب ہے بہت معاف کرنے والے بہت معاف کرنے والے آپ کو پتا ہے ایک انسان کچھ غلط کیا اللہ تعالی اسے چھوڑ دیتے ہیں نہیں اللہ اسے کھانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں اللہ تعالی پانی دیتے ہیں ہوا دیتے ہیں آخرت آخرت مرنے سے پہلے تک پھر بھی وہ پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں غلط کام غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالی سب کھانا پانی سب دیتے ہیں پھر بھی سب لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے کوئی لوگ نمبر ایک یہ گھلی انہوں نے زندگی میں جلتے چلتے غلط کام دی آ remar جانا پھر اللہ تعالی نے ادایت دی انہوں نے ویسی مناavoir ہے اللہ تعالی نے مايع وقع مراہ پھر آگے فر ا Belg poderia صرف اسے غلط ہو گیا تو اسے اللہ سے مافی مانگ گیا اللہ نے پھر شبیل ہو گیا پھر اسے آگے چلے پھر سے غلط کی گلت کی غلط کی اب یہ زیادہ غلط کرے تو اللہ تعالی ہیں تو نہیں 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 تھوڑا سا غلط کرے تو ماف کریں گے نہیں لیکن بعد بعد بہت 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 سارے غلط کریں تو اللہ تعالی معاف کرتے ہیں نہیں نہیں تو اللہ تعالی معاف کرتے ہیں لیکن سچے دل سے سچے دل کا مطلب کون بتائے گا مجھے سچے دل سچے دل یعنی مطلب اچھے سے دم دل سے دم شعور سے دم اچھے سے دم اچھے سے اللہ دم کونفیڈن سے مطلب اللہ کے ساتھ دم اچھے دل سے اگر کوئی انا سوچا اللہ جواب کر دے پھر سوچتا میں معافی مانکہ پھر سے گلت ہوں پھر یہ سچے دل سے ہوا ایسے کرنا چاہیے نہیں اللہ سے معافی مانکہ پھر کامی بھی نہیں کرنے کا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیسے کچھ چیز غلط کیا تو اللہ سے دعا کریں نہیں اگر غلط راستہ تو اللہ سے ارادہ کرتا ہے وَالَمْ يُسْرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بُجھتے ہوئے غلط راستہ جانتے بُجھتے ہوئے ابھی اللہ سے معافی مانگو سے غلط راستہ کروں گا تو ایسے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کتنے غلط maarف کو unc're مانکہ منہ میں ایک ہی اللہ تعالیٰ اتنے غلط کرنے راستے ہیں تمہیں مانکہ отنا اللہ سے معافی مانگو اتنے غلط مانکے اللہ تعالیٰ مانکہ ترسکتا ہے اللہ تعالیٰ خیلط م SAM تم اتنے اگر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ رہے گا تم ماتبتو پھر اللہ سے سچی طور پر معافی مانگو فتابہ علیکم اللہ تمہیں تبھی بھی معاف کرنے تیار ہے سمجھے نا تو اللہ تعالیٰ کون ہے الغفار الغفار کا مطلب بہت معاف کرنے والا الغفار کا مطلب بہت معاف کرنے والا بچوں یاد دکھو کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہے لیکن سچے دل سے معافی مانگنا اللہ سے اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا معافی مانگنا آتا ہے ہاں آپ لوگوں کہے نا کبھی کچھ غلط ہو جائے نا تو کس سے معافی مانگیں گے اللہ سے اللہ سے معافی مانگنا اوکی انشاءاللہ ہاں اندھم التوبہ تو پہلا نام جو آج ہمیں یاد کیا الغفار یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ الغفار ہے اللہ چرا کنجوس نہیں Rules میں نے ایک بار معافی کیا ایک کالاں مجھ سے فرسا معافی نہیں مانگ گا باختہ اللہ Patienten معاف کرے۔لکن مجھے حلیقت رہے گئے لیکن کب تک معافی مانگ سکتے؟ اللہ سے معافی کب تک مانگ سکتے ہیں؟ کون یہ سفاغوی Fort Ronaldo مات半اенные مرنے کے بات بھی مانگ سکتے ہیں؟ اللہ ماتم نے ماتم کی ت Rolex ساتے ابِم ساتے انہیں ماتل کرتے ہیں لیکن آپ کو معافی مانگ سکتے ہیں لیکن اپنے سکتے ہیں ایس میرے کیوں آپ جاتے ہیں محافی مانگ Collins حسنا کیوں لیکن نہیں کرنا کیونکہ کیونکہ محافی مانگ مانگ جاتے ہیں ملتج ہیں اللہ علیہ سکتے ہیں اور وہ شخص فرمی ہمیں مفی نہیں ہیں وہ لوگ لیکن بول لے میں مرنے سے پہلے ماغوں ہوں ابھی نہیں ماغوں لیکن جلدی ماغ لینا چھیک ہے تو وہ لوگ بھول جاتے بھول جاتے آپ نے تجاہ کیا ماشاء اللہ آپ کو یہ میدیم سائز کا سٹائی ہو ہاں کر لینا چیئے کیونکہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں یہ بھی بات سے یہ 6 آر گیا ماغ رہے 6 آر ہی ہے مرد دم تر چانس ب Árr ہم مون پہلے گا گو لیکن وہ جیسے Roland اللہ آرہ آؤ آرہ آؤ جب لیکن کبھی بھی ہم دنیا سے جانتے ہیں اسی وجہ سے توبہ کرنے میں لیت نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے کون سا نام ہوں نے آپ کی ابھی الگفار اب اگلا نام ہم یاد کر رہے ہیں الگفار الگفار کا مطلب معلوم ہے سبیور کا مطلب غلب والا بلندی والا عظمت والا اللہ کی مرضی کے آگے کسی کے مرضی نہیں یاد دکھو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت والا ہے سب سے زیادہ عظمت والا ہے سب سے گریٹسٹ ہے ہم لوگ کچھ نہیں ہم لوگ تو خود سے دنیا میں بھی نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہم بنے ہم لوگ خود سے پیدا ہوتے بھارے جی لگے ہم کچھ بھی نہیں ہمارا نہیں سکا مکنی شہی اللہ کے جیسا تو اللہ تعالیٰ کون ہے القحار القحار کا مطلب اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں یاد دکھو بچوں آپ جس سے دعا کرتے ہو آپ جس کی عبادت کرتے ہو آپ نے جس پہ ایمان رکھا ہے آپ کا جس پہ بھروسہ ہے وہ کون ہے وہ القحار ہے مطلب وہ ایسا ہے کہ کمزور ہے اس کی چلتی نہیں ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں غلط چیزیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے اوپر والے کا کچھ چلتا نہیں ایسا سمجھتے بھی کچھ غلط بات بولتے ہیں اللہ کا اللہ کا اور آسمان و زمینے میں اللہ تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا ہے یہ امتحان ہے ڈیسٹ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان کا چلتا ہے اللہ کا نہیں چلتا ہے نعوذ باللہ تو صحیح بات یہ ہے اللہ تعالی القحار ہے اور ہم نے اس مالک پر ایمان لیا ہے جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہم لوگ ہیں انسان جس میں کمی ہے اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی پر ہمیں ایمان رکھا ہے اللہ معلوم ہے اللہ معلوم ہے تو یہ نام جاندے میں حرام مقصد کیا ہے تاکہ ہم اللہ پر صحیح طور پر امان دکھ سکیں اور اللہ کے حالے میں غلط خیال سے ہم بک سکیں سب ناموں کا ایک رویزن کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں الرحمن الملک القدوس السلام المومن المحیمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القحار تو یہ ہم نے اتنے نام یاد کی ہے انشاءاللہ ٹارکٹ کتنا ہے تارکٹ کتنا ہے القحار یہاں تک پہنچنا کرے ہیں ہمارا تارکٹ کتنا ہے انشاءاللہ اور آج ہمارا آج کا تذکیہ ہمیں چھوٹی سی حدیر دیکھیں گے جس میں بہت پیاری بات دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بتانے کے لئے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا یہ ہے ہماری زندگی مان لو کہ اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا اور غلط ہونے کے بجانے یہ سب یہ سب اتنے سارے گناہ آگئے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنف احمد کی صحیح حدیث ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے توبہ یعنی اللہ سے سچے توبے دل سے معافی مانتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں مطلب کہ پھر سے نئی شروعات پھر سے کرنے ملے گا جو گناہ اس نے گناہ کچی توبہ سے چلے توبہ سے ایسا ہے صحرکتا ہے تو مطلب کہ بھی غلط کیا یا خوش ہوتا ہے اس نے گناہ کے لئے تو مطلب کہ تو مطلب کہ تو مطلب کہ مطلب کہ تو مطلب کہ کہ اس کے بعد اور کہ میں یہ سوچھتے ہیں یا اگر سچی توبہ کریں گے تو کیا ہے کہ کیا ہی نہیں ایسا کہ پورا ساف ہو جاتا ہے نیو بگننگ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نئی شروع آدھ اللہ تعالیٰ آپ کتنے معاف کرتے ہیں اور انسانوں کو دیکھو کتنے غلط کام کرتے ہیں انسان کتنے غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرتے ہیں تو آپ لوگ اچھے بندوں میں سے بننا آپ لوگ غلط کام کرنے والوں میں سے نہیں بننا اور کبھی غلط ہو جائے تو پھر کیا کریں گے معافی مانگیں اللہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ الگفار ہے اور یہ بات یاد ہوں تو ہم یہی بات کی اپسوٹ ختم کرتے ہیں آپ سب بھی دیکھنے والے بچوں اور بڑوں کبھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے مایوس مت ہو نہ اللہ سے امید مت آدنا اللہ سے معافی مانگو زندگی کی فر سے نہیں شروعات کرو پھر سے صحیح راستے پر چلو اسی پر جی کر اسی پر بھاتمہ پانے کی کوشش کرو اور وہی چیز اصل کامیابی ہے اسی چیز کے ساتھ سیکھ پہ رہیں گے نئی نئی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہمارے پروگرام ملیں گے پھر اگلی اپسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ